اسدودین اویسی نے ایک بار پھر سی اے کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے من میں ڈر بھرنے کی کوشش کی ہے اور اس بار اویسی نے ناغرکتہ قانون کے کھلاں ویجے وارا میں مجمع لگایا جہاں کیمرے کے سامنے اویسی ایک بار پھر ہندو مسلمان کے بیچ نفرت کی دیوار خڑی کرتے دیکھے اویسی نے جلسے میں سی اے اور ان پی آر کا ذکرت کرتے ہوئے پردھان منتری موڈی کو رہ رہ کر کوسا اے وہ پیس جائیں گے غریب پیسے گا پھولی طرح پیسے گا یاد رکھنا میرے بات کو آپ یہ بادشاہ ہے یہ پرائے منسٹر نہیں ہے نرینڈر موڈی نرینڈر موڈی اپنے آگ کو پردھان شیوک بولتی ہے وہ پردھان شیوک نہیں ہے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم کو پروٹیس کرنا پڑے گا سی اے اے کے خلاف پردھے کے پیچھے پورا ایجنڈا سیٹ کرنے والے ہیدر آباد کے بھڑکاؤ بھائی جان اسدودین اویسی نے پھر سے آگ اگلی ہے بہانہ ناغرکتہ قانون تھا اور نشانے پر ہر بار کی طرح موڈی سرکار وجہ وارڈا کی ریلی میں اویسی کی زبان کھلی اور سامپردائک سوچ کی ایک تیز گن ماحول میں گھلتی چلی گئی اویسی نے منچ پر پہنچتے ہی سیدھا ٹیک موڈی سرکار پر کیا ہمارے ملکی پارلیمنٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مذہب کے نام پر کوئی خانون بنایا گیا پارلیمنٹ کی ہسٹری میں کبھی بھی ریلیجن کے نام پر کوئی لاو نہیں بنا یہ کام بی جے پی اور ہمارے موجودہ وزیری آزم نریندر موڈی کی حکومت نے کیا دیش کے مسلمانوں کی رہوری حاصل کرنے کے چکر میں حسدودین اویسی ان دنوں پوری طرح سے ایکٹیو ہیں ویروت کی مکمل سکرپٹ تیار کی ہے جس میں ایکٹر بھی اویسی ہیں اور ڈائریکٹر بھی اویسی ہی ہیں یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے یہ بھارت کے فیوچر کا مسئلہ ہے اگر آج ایک خانون بنے گا جو مذہب کے نام پر ڈیوائیڈ کرے گا تو کل کچھ اور خانون بنے گا اور اس ملک کا کیا ہوگا پرائی منسٹر نریندر موڈی یہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ سٹیزنشپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے نریندر موڈی جھوٹ بود رہے ہیں اویسی نے ویجا وڑا کی ریلی میں در کو دور کرنے کی بجائے لوگوں میں ڈیٹینشن سینٹر کا ڈر دکھایا کہا مسلمان خاموش بیٹھے رہے تو ڈیٹینشن سینٹر میں جانے کی تیاری کر لیں نریندر موڈی آسان کی انارسی میں جو پانچ لاج مسلمان کے نام نہیں آئے ان کو سٹیزنشپ نہیں دے گی سیڈا والے سے فارنرز ٹریبونل میں جا کر اپنا مختمہ لڑیے اگر ٹریبونل میں ہار جاتے تو ہائی کوٹ میں لڑیے اور اگر ہائی کوٹ میں ہار جاتے تو سپریم کوٹ میں لڑیے اور جب تک ہم آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھیں گے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی اتنی بڑی جھوٹ ہمارے وزیر آزم کہہ رہے ہیں اور ایسے ان دنوں دیش بھر میں ریلیا کر ناغرکتہ کانون کو لے کر جھوٹ کے سہارے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش میں چھٹے ہوئے ہیں ویجے وارا کی ریلی میں بھی انہوں نے جھوٹ کا پٹارا کھولا تو NPR کو NRC سے جوڑ دیا اگر NPR ہوگا تو NRC تو کیسے بھی ہوگا اور NPR صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں مسلم ایشو یہ نہیں ہندو ایشو یہ نہیں سیکھ اور کرسٹین اور بودھس ایشو یہ ایشو بھرکانی جو بھرکانی جو بھرکانی جو بھرکانی جو پس جائیں گے غریب نسے گا پوری دراب نسے گا یاد رکھنا میرے بات کو آپ اپنی پچاس منٹ کی تقریر میں اوبیسی نے مسلموں کے من میں بار بار مودی سرکار کا ڈر بھرنے کی کوشش کی مقصد صاف ہے دیش کا مسلمان در گیا تو اوبیسی کی پوری پولٹیکس چمک جائے گی رن بیار رن بیار